الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ گزشتہ کل مجید تلا ملیک حضرت مولانا تارک جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ بیمار ہیں اسپتال میں داخل ہیں اللہ تعالیٰ مصحت کامل آجلا مستمر راتا فرمائے مولانا تارک جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ اور دیگر علماء کرام جن کی بیماری کی خبر آتی ہے اس کی ورائے سے دل بہت غمگین ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے اور میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں علماء کے لئے بطور خاص عامت المسلمین کے لئے بطور عام دعاؤں کا بہت زیادہ احتمام فرمائے اللہ تعالیٰ انصاب کو صحت کامل آجلا مستمر راتا فرمائے اللہ تعالیٰ شرور سے حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطلی تمام امراض سے محفوظ فرمائے اور دعاؤں کا بھی احتمام کریں صدقات کا بھی احتمام کریں کسی عالم کی بیماری کا سنوے تو منت مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے تو ہم روزے رکھیں گے نوافل پڑھیں گے صدقہ دیں گے یہ ہمارے ذمہ ہیں ہم دین کی خدمت کریں دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کریں دینی مدارس کا خیال کریں علماء کا خیال کریں مساجد کا خیال کریں دنیا کفر اس بات پر متفق ہے علم اہل علم اور دین شریعت کو مٹانا ہے ہمیں چاہئے کہ ہم بھی اتفاق کرنے ہم نے دین اہل دین علم اہل علم کی مدد کرنی ہے خدمت کرنی ہے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے ان کے لئے دعائیں کرنی ہے حضرت مولانا تارک جمیل صاحب اور دیگر اہباب بہت ساری جن کے بارے پتا چلا ہم سب کے لئے دعاؤں کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ صحت کامل آجل مستمرہ تعالیٰ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین